شب بابا یاد ہے نا اوم شانتی سنتے ہیں آج نائنٹین تھگست سیونٹی ون کے عویقت مہاں واقع ہے آج کی عویقت وانی کا ٹائٹل ہے سب سے شکشم بندن بدھی کا ابھیمان آج کی مرلی میں بابا نے سب سے بڑے تے بڑا انتیم بندھن کونسا ہے دوسرا بابا نے سپشٹ کیا اپکاری پر اپکار کی درشتی کونسی ہے وشو مہاراجن بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا تو اب سنتے ہیں انیس اگست 71 کی عویقت مرلی سب سے شکشم بندن بدھی کا ابھیمان یوگ یکت اور بندھن مکت بنے ہو جتنا جتنا یوگ یکت اتنا ہی سرو بندھن مکت بنتے جاتے ہیں تو یوگ یکت کی نشانی ہے بندھن مکت ہونا اپنے سرو بندھنوں کو جانتے ہونا کہ کس کس پرکار کے بندھن ہیں جو یوگ یکت ہونے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں بندھنوں کی لسٹ سامنے لاؤ کتنے پرکار کے بندھن ہوں گے ان کی لسٹ نکلے گی تو جال موافق دکھائی دے گی بابا نے کہا لسٹ نکالو ان کی لسٹ نکلے گی تو جال موافق دکھائی دے گی کتے بندھن یہ بھی بندھن یہ بھی بندھن بابا کہتے ہیں لسٹ نکالو کتنے پرکار کے بندھن ہوں گے کتنی مہین تاروں کی جال بناتے ہیں تو اب جج کرو کہ کتنے بندھن رہ گئے ہیں اور کون کون سے رہ گئے ہیں کوئی بڑے بڑے بندھن ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے بندھن ہیں جیادہ میند کن بندھنوں کو چکتو کرنے میں لگتی ہے سبی سے کڑے تے کڑا بندھن کون سا ہے کس نے کہا دیو ایمان یہ تو سبی بندھنوں کا فاؤنڈیشن ہے لیکن پرتیکش روپ میں سبی سے کڑا بندھن کون سا ہے لوک لاج تو بہت چھوٹی بات ہے یہ تو فرسٹ ٹیپ ہے سبی سے بڑے تے بڑا انتیم مندنیں شریمت کے ساتھ اپنے گیان بندھی کو مکس کرنا ارثات اپنے کو سمجھدار سمجھ کر شریمت کو اپنی بندھی کی کمال سمجھ کر کام میں لگانا جس کو کہیں گے گیان ابھیمان ارثات بدھی کا ابھیمان یہ سبی سے شکشم اور بڑا بندھن ہے اس بندھن سے کراس کیا تو مانا سبی سے بڑے سے بڑا جمپ دیا بدھی کا ابھیمان اس کو کراس کرنا ہے کوئی بھی بات میں اگر کوئی مدھر شبدوں میں بھی کمجھوری کا اشارہ دے اور اسی سمیں کوئی سنسکار سبھا و سرویس کے لیے برائی آ کر کرتے ہیں تو دونوں ہی باتیں سامنے رکھتے ہوئے سوچو کہ جرہ بھی ورطی و درشتی و صورت میں فرق آتا ہے جرہ بھی فرق نہیں آئے جرہ بھی ہمت اللہ اس میں انتر نہیں آئے اس کو کہا جاتا ہے اس بندھن کو کراس کرنا یہ ہے بابا نے کتنا گہرائی تک بابا نے پنچا دیا ہے کہ ایسے ٹائم پہ بھی کوئی آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہو کوئی نندیا کر رہا ہو تو بھی جرہ بھی شکل پریورتن نہ ہوں اگر مک سے نہ بولا لیکن سنوی ہوئی بات کا ویر سنکل بھی چلا تو اس کو کہیں گے بڑے تے بڑا بندھن تو گائن ہے جو گائن ہے کہ نندیا ستوتی ہار جیت مہمہ و اگلانی میں سمان ارثات بدھی میں نالج رہے گی کہ یہ ہار ہے یہ جیت ہے یہ مہمہ ہے یہ گلانی ہے لیکن ایک رہ سوستہ و ستھیتی سے ڈگمگ نہ ہوں اس کو کہا جاتا ہے سمانتہ ستھیتی ویسی بنی رہے جرہ بھی اس میں ستھیتی اوپر نیچے نہ ہو اس کو کہتے ہیں سمانتہ نالج ہوتی وی بھی ڈگمگ نہیں ہونا یہ ہے وجہ تو اس کڑے بندھن کو کراس کر لیا ارثات سمپورن فرشتہ بن گیا اس کے لئے موکھے پریتن کون سا ہے یہ عوستہ کیسے رکھیں جو اس بندھن کو بھی کراس کر لے گیان اب ایمان کو کیسے کراس کرے اس کا پرشارت کیا ہے آپ سبی نے جو بھی باتیں سنائی ویبی اٹینشن میں رکھنے کی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کڑے بندھن کو کراس کرنے کے لیے صدیو یہ باتیں یاد رہیں کہ ہم کلیان کاری باپ کی سنتان ہیں جو بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں کوئی بھی بات بابا کہتے ہیں دیکھو اے کلیان والی بھی دیکھو اس میں اپنی کلیان والی نکالو کیونکہ ہم کلیان کاری باپ کی سنتان ہیں سنگمیوگ بھی کلیان کاری ہیں تو اے کلیان ہمارا کسی بات میں ہو ہی نہیں سکتا بھلے روپ اے کلیان کا ہار کا وہاں گلانی کا ہے کیونکہ اس تھیتی کو ڈگمک کرنے کے کارن یہ تینوں ہی ہوتے ہیں تو بابا نے کہا تو روپ بھلے یہی دکھائی دیں لیکن اس اے کلیان کے روپ کو کلیان کاری کے روپ میں ٹرانسفر کرنے کی شکتی وہاں گلانی کو بھی انتی کا روپ سمجھ دھارن کرنے کی شکتی وہاں ہار سے بھی آگے کے لیے ہزار گناہ وجہی بننے کی ہمت اللہ اور یکتی نکالنے کی شکتی اگر اپنے پاس ہے تو کبھی بھی صورت اور صیرت میں ان کا اثر نہیں پڑے گا تو رہش سے کیا ہوا کوئی بھی بات کو وہاں سمسیہ کو ٹرانسفر کر ٹرانسپیرنٹ بننا ہے اتھوہ اپکاری پر بھی اپکاری بننا ہے جیسے سنسکاروں کی سمانتہ کے کارن کوئی سکھی بن جاتی ہے ایسے نندیا کرنے والوں کو بھی اس سنے اور سہیوگ کی درشتی سے دیکھنا ہے سنسکاروں کے سمانتہ والی سکھی اور گلانی کرنے والی دونوں کے لئے اندر سنے اور سہیوگ میں انتر نہ ہو یہ ہے سٹیج اس کو کہا جاتا ہے ادھیان سے سننا اس کو کہا جاتا ہے اپکاری پر اپکار کی درشتی اتھوہ وشو کلیانکاری بننا ایسی ستی اب بن جاتی ہے تو سمجھو سمپورن تاکہ سمیپ ہیں ایسے نہیں جس کے سنسکار ملیں گے ان کو ساتھی بنائیں گے دوسروں سے کنارہ کر لیں گے بھلے کڑے سنسکار والی ہو ان کو بھی اپنے شب چنتک شب چنتک ستیتی کے ادھار سے ٹرانسفر کر سمیپ لاؤ جب کوئی ہوپلیس کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں تب ہی تو نام بالا ہوتا ہے بابا کہتے ہیں ٹھیک کو ٹھیک کرنا وہاں ٹھیک سے ٹھیک ہو کر چلنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات ہے اپنی سریچ سمرتی ورتی سے ایسے ایسے کو بھی بدل کر دکھا دینا دیکھو ہوموپیتک دوائی کی اتنی چھوٹی چھوٹی گولیاں کتنے بڑے روک کو ختم کر سکتی ہیں اگر کوئی کے سنسکاروں کو پلٹا نہیں سکتے وہاں ختم نہیں کر سکتے تو سمجھو مجھ ماسٹر رچائتہ سے تو رچنا کی شکتی زیادہ کام کر رہی ہے جیسے مثال بتایا چھوٹی سی گولیاں روک کو ختم کر سکتی ہیں بید دوائی یہ نہیں کہتی کہ روک کو کیسے مٹائیں تو کیا آپ کی رچنا میں شکتی ہے اور آپ ماسٹر رچائتہ میں نہیں ہے بابا نے صدی یہ لقشے رکھو کہ ٹرانسفر ہونا ہے اور ٹرانسفر کرنا ہے ایسے نہیں کہنا ہے ٹرانسفر ہو تو میں ٹرانسفر ہو جاؤ نہیں مجھے ہونا ہے مجھے کرنا ہے تو ایسے ہمت رکھنے والے بنتے ہیں وہی وشو کے مہاراجن بن سکتے ہیں تو وشو مہاراجن بننا ہے تو جو دیوی پریوار کی آتمائیں بھوشے کے وشو میں آنے والی ہیں ارثات وے چھوٹا سا پریوار جو وشو راج کے ادھکاری بننے والے ہیں ان سبھی آتماؤں کے اوپر اب سے ہی سنے کا راج کرنا ہے آرڈر نہیں چلانا ہے ابھی سے وشو مہاراجن نہیں بن جانا ہے سن لے میرا آرڈر آرڈر نہیں چلانا ہے ابھی تو وشو سوا داری بننا سنے دینا ہی بھوشے کے لئے جمع کرنا ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اپنے بھوشے کے خاتے میں یہ سنے کتنا جمع کیا گیان دینا سرل ہے لیکن وشو مہاراجن بننے کے لئے صرف گیان داتا نہیں بننا اس کے لئے سنے دینا ارثات سی یوگ دینا جہاں دے دیا تو سبھی باتوں میں سریشت سہج بن جائیں گے اچھا اب بھٹھی والوں نے اپنے کو ٹرانسفر کیا جتنا ٹرانسفر کیا ہوگا اتنا ہی ہر ایک کی صورت ٹرانس لائٹ کے چتر کے مثل دکھائی دے گی ٹرانس لائٹ کا چتر دور سے سپشت دکھائی دیتا ہے نا تو ایسے سبھی باتوں میں سپشت اور سریشت بنے ہو کسی نے کاب بنیں گے کب تک بنیں گے پانچ ورش تک کب تک کا واحدہ ہے ایک اتر کی مرلی ہے نا تب چھ اتر کا بہت وہ چلا تھا تب باب نے کہ پانچ ورش تک اتنی شکتی اپنے میں بھری جو کیسی بھی سمجھ سے آئے آئے کیسی بھی باتیں نہ بننے والی بھی بن جائیں تو بھی اچھا اڈول اکرس رہیں گے ایسی اپنے میں شکتی بھری ہے آپ کے اوپر ہی کوئی باتیں بنا دے کچھ کچھ تو بھی بلکل ایسے رہے کہ پوچھو نہیں بلکل ستھی تھی اچھا لڈول ایسے نہیں کہنا یہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا ایسا بھی ہوتا ہے یہ تو نہیں بات ہوئی اس لئے فیل ہو گیا یہ نہیں کہنا مایہ کی پرکشہ مایہ بھی پرکشہ لینے کے لئے نئی نئی باتیں سامنے لائے گی اس لئے اچھی طرح آیا کہ وار کو پیچان کر ختم کر دو ایسے ماسٹر سو شکتی وان بنے ہو کیا کیونکہ بھاشا ختم کی کیا کریں کیسے کریں یہ ختم تو بابا نے کہا اپنی یتھا شکتی ہر ایک نے جو بھی پریتن کیا بہت اچھا کیا اب اچھے تے اچھا بن کر دکھانا جیسے یہ نشہ ہے ویسے ہی پرورتی میں رہتے ہوئے بھی نشے کو قائم رکھنا کوئی پرستی وائیو منڈل ہم کو نہیں بدلے لیکن ہم پرستی وائیو منڈل کو ورطی کو سنسکار کو بدل کر دکھائیں یہ پکا چھاپ لگانا ہے ٹریڈ مارٹ بٹھی اگر بٹھی کی دھارناؤں کی سمرتی ساتھ ساتھ رکھیں گے تو سفلتا بھی سدیو ساتھ رہے گی اچھا اوم شانت اور اب یہ ایک بہت اچھی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں موسیقی